آقا علیہ السلام حجرہ اے حیشہ صدیقہ دے اندر ارام فرما رہنے میرے نبی دیواری مبارک سیدہ حیشہ دے حجرہ مبارکہ دے اندر میرے نبی ستے ہوئے ارام فرما رہنے رات دیٹا راتو ڈھل گئی ہے ادھرو دروازہ کھٹک دیا پہ آئے حضرت حیشہ فرما دیا نے کون دروازے تے دستہ دے رہے آئے حضرت خولہ بول کے گھنڈیا نے میں خولہ مسئلہ پچھنے آئیں یا دروازہ کھولو اللہ دی نبی دی سو جائے مہتر ماں میری تیری امی عیشہ فرما دیا کہ بی بی دن سارا مسئلہ پچھنے میں ہندائے رات آرام کرنے دی ان دیئے ان حضور آرام فرما رہنے جا چلی جا صورے آئیں حضرت خولہ رو کے عرض کر دیا نے عیشہ دکھے آرہیں آپ بندیاں دیا راتاں بڑی علمیہ ہو جایا کر دیا نے میں بڑی دکھے آرہیں آرہیں کہ تو گدرے سویر کے نواوے مسئلہ ضروری ہے ہونے پچھنے اتنے تائیں میرے تیرے پیرو مرشد جہانہ دی رحمت جا گئے آفرما دن عیشہ کون دروازہ کھٹ کھٹا رہے کیوں جو نبی سونے دا سونہ آم بندے دے سونے ترانی ہویا کر دا آقا نے فرمایا کہ میریاں اکھاں سوندیاں نین میں نبییاں میرا دل جاگدائے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطے خووی سن دیں پہنے میرے نبی آرام فرمانے نے دل جو جاگدائے پتہ لگدائے کیوں رہے آئے دروازہ آپ نے فرمایا شاہ کون دروازہ کھٹ کھٹا رہے آئے عرض کر دیاں خوالہ مسئلہ پوچھنے آئیے دروازہ کھولنے دا آکھ رہیے میں عرض کی تا خوالہ دن نو مسئلہ پوچھنے آکا نو آرام فرمانے دے ہو مگر بزد ہو گئیے تر ہوئی جان دی پہیے اللہ دے پیارے نبی نو خوالہ نو اندر بولایا میرے نبی نو کول بٹا کے فرمایا خوالہ دیر رات میلے کے ٹوری پھرنی ہے عضرت خوالہ نو گال ناوے آباد نہ نکلے گاچ بھریا گیا ہاتھ جو لندیاں ہاتھ جو اور کے عرض کا دن عضرت کچھ کرو مسئلہ اندر ترمیم ترمیم فرما دے ہو میرے پیارے نبی فرما دنے خوالہ آخر میں نویت پتا لگنا چاہیدہ ہے مسئلہ کرائے کرے اندر ترمیم مسئلہ اندر کرنی ہے خوالہ آرز کا دین عضرت گھران والا ناراض ہو گیا ہے ماں آگھ چھڑے آئے گھروں باہر کر چھوڑے آئے عمر ادھیر پان تو اگے گزر دی پہیے جوان اولاد ہوئی پہیے ہون بھٹے وارے کتر تک کھان بھی پھرانگی مینو تے جہلیت زمانے دے قانون تے مطابق طلاق ہو گئی اللہ دے نبی کجھتے مسئلہ اندر ترمیم فرما دے ہو یہ تبی بھی خوالہ بھی سمجھ دیا نے کہ جنار کانون بدلنے والی صرف رب دی ذات ہے جڑا کانون بنا انوالا ہے وہ کو بدلنے والا ہے جڑا بنا سکدہ ہے وہ بدل سکدہ ہے جڑا بنا انوالا وہ تبدیل کرنے والا وہ کوئی ترمیمہ داختہار رکھ دائے یہ خوالہ نے نہیں پتا خوالہ سمجھ دیا نے شاید عضور ترمیم ترمیم داختہار رکھ دینے ادھر میرے نبی فرما دینے خوالہ ارشن والے دی وہی آگئے اللہ نے اس سے میں وہی گال کر کے فرمایا اللہ فرما دینے میرے نبی فرما دینے اللہ دا حکم میرے واسطے اللہ فرما دینے لو تقوّل علينا بازا لعقاویل لآخذنا منه بالیمیل ثم مل قطعنا منه الوتیل فما ملکم من عادل اللہ نے فرمایا میرے میں پیانتے سردار پہ امبر میرے لات اور چہتے پہ امبر سونو تُسی اوگل آنکھ جاؤو اوگل سونو آلیے اوگل آنکھ جاؤو جڑی اسی نا کی ہوئے اوگل فرما جاؤ جڑی اسی بنا فرمائی ہوئے اوگل کر گزرو کر جاؤ جڑی اسی کرنے دھو کمرشاد نہ فرمایا ہوئے فرمایا لآخذنا من غب الیمیل پھر اسی سجیت تو پھڑ لیے مضبوط اندھا ہے نا سجاعت سجیت تو پھڑ لیے تم ملکتان منہ الوتیل پھر اسی شارک کر دیئے فما ملکم من عادل آنکھ آجیزیل سانو کوئی منہ کرنے والا تے رکنے والا نہیں ہوئے گا آفر مودن خولا جڑا قانون پدلنے والا ہے ترمیم داخت آروی اوہ اللہ رکھ دائے میں نو ترمیم داخت آروی کوئی نہیں حضرت خولا پھر روندیاں پیانے ہاتھ بان کے ارز کر دیئے حضرت میں کچھ کرو کچھ مسئلہ نہ ترمیمی فرما دیئے ہو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو دیئے اے فرمان دے خولا ترمیمہ داخت آر میرے کھولے نہیں ہے حضرت عیشہ چنجلا کے فرما دیئے آنے خولا حضور جو جواب دے رہنے جا چلی جاگا سیدہ خولا ارز کر دیئے نیشہ تھا جان دی نظر نہیں ہوں دی جو تھا جان دی نظر آن دی تے میں سے آن دینا سچی باتیں ہیا والیاں تھیوں بھینا واسطے صرف دو ہی تھا وہاں یا گھر ماں پیاں دا یا دوسرا گھر سسرا لیاں دا جریتی جاگ گھر بناوے اوہ ایمان اوہ حیات دار نہیں ہے ایسے ترہ ایمان والے ہو میری آتے تیری آمی دو ہی تھا وہاں یا ات بات اللہ دی یا اللہ دے رسول دی جیڑاتی جیت تھا بناوے اوہ ایمان دار نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اللہ سیدہ اہل خولا ارز کر دی انہوں میں کے لئے پہش جاں منتھا جان دی کن نظر نہیں ہوں دی بس میری زندگی تا آخری آخری دنیں جلگ دائے میں زندہ نہیں رہ سکاں گی ادرو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دو چوار دے چھڑے آئے سیدہ قولا نے ہر پاسو نا امید ہو کر کے اس عرشان بالے نال کال ملا کر کے فرمایا کہنیانی یا اللہ فورا ناوازان دیے لبک یا امت اللہ جی 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 اللہ فرما دینے جی 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 میری بندی میں تے حاضر یا ذرا لبک یا امت اللہ اللہ اکبر ارشان والے فرمایا میری پیاری بندی میں تے حاضر یا ذرا اسے ولے اللہ کریم لیتی رات ولے اپنے نبی نو جگہ کے ڈاریکٹ کال ملا گئے فرمایا قد سمی اللہ قول اللہ تجا دینوں کا فی سوجیہ وَا تَشْتَقِ إِلَا اللَّهِ اللہ نے فرمایا یہ میری پیارے محبوب اللہ نے سن لئی ارشان تے سورت دی گالبات او جڑی اپنے خامدے بارے انگر توڑے نال بار بار مخاصمہ کر دی پیسی جھگڑا کر دی پیسی وہ سالہ نے قانون بدلنے والی رب دی ذات نے صرف مسئلہ ترمیمی نہیں فرمائی بلکہ رہن دی دنیا تک قانون ہی بدل چھڑیا قانون کیڑا بدلیا جی پہلے ماں کھڑ نال پھینا کھڑ نال بیوی نوں تلاک ہو جایا کر دی سی زمانہ جہلی یہ تو جڑا قانون چلے آ رہا سی نا جی جی جنہی دیر تک نہ قانون نہ بے قانون اندر ترمیم نہ آ لے انہی دیر تک کو قانون سابقا چلے آ رہا سن کہ ان جو اسلام لے آنے تو پہلے جڑے نکاح جس طریقے نال ہوئے میں اگر میاں بیوی دونوں اسلام لے آئے انہیں نکاح پہلہ ہی برقرار رکھے آئے اسلام اندر جی میرے پیارے بیر اسے واسے اللہ دے پیارے نبی فرما دے ساں خوال اللہ جڑا زمانہ جالی ہے تو قانون چلے آ رہے آئے میں ادھے اندر ترمیم تا اختیار نہیں رکھ دا جہ دو عرشیں تو وہی آگئی اللہ نے فرمایا اوہ ماں کھڑنا بیوی نو بہنا کھڑنا بیوی نو ماں پہنا کھڑنا طلاق نہیں جہ دی جاؤ قرآن پاک پڑھو جا کر کے پتا لگے پورا رکو اللہ نے نازل فرمایا جی 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 اللہ کریم نے فرمایا کہ جناب ہون قانون بدلے آئے جڑا بندہ اپنی بیوی نو ماں آکھ دے ہوئے بہنا آکھ دے ہوئے طلاق نہیں ہوئے گی البتہ انہیں گناہ بڑا بڑا کیتا ہے کیوں بیوی نو بہن دے درجے تے دیتا لیاندائے کیوں ماں والا درجہ تا قدس کیوں پیمال کیتا ہے یہ بندے تے سزا رکھ چڑیئے پہلے تے پیدار پہے مسلسل ساٹھ روزے رکھنے ہونگے ساٹھ روزے اگر ایک روزہ کاتے آخری روزہ چھوٹ گیا گنتی پھر ایک دو تو شروع ہوئے گی ایڈی وڈی سزا رکھیئے اگر کوئی بندہ یہ کام نہیں کر سکتا اسلام نرمیہ نرمیہ نے اسلام اصلا کر دا بندے دی انتائی تے پھر غلام ازاد کرانا ہوئے گا اگر غلام ازاد غلام ازاد بھی کران دا کوئی آج کال جمع مندرے نہیں کوئی موقع تے پھر سٹھا مسکینہ نو کھانا کھلانا ہوئے گا پھر اپنی بیوی منا کے غلطی دی سزا رکھیئے طلاق نہیں ہوئے گی طلاق دا طلاق نہیں ٹھیک ہے اللہ ہو اکبر اللہ